اور خبروں کے سفر کی شروعات کریں گے گنگا پرائیم کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر پریاغ راج سے ریپ کے آروپی بی ایس پی سانسد کو زمانت اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر پریاغ راج سے بی ایس پی سانسد کو زمانت ملی سانسد اطول رائے کو ہائی کورٹ سے پیرول ہائی کورٹ سے تین دن کی کسٹوڈیل پیرول ملی سانسد صدس سے پت کی شپت کے لیے پیرول تو تیس جنوری کو دلی لے جائے جائے گا اکتیس کو سنسد بھون میں کرائی جائے گی شپت ایک فروری کو پھر سے جیل پہنچایا جائے گا گھوسی لوگ سبھا سیٹ سے سانسد ہیں اطول رائے جسٹس رمیش سنہا کی اکلپیٹ کا آدیش زیادہ جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے رکھ کریں گے محمد موین ہمارے سمواد آتا پریاغ راہ سے پون لائن سے جڑ چکے ہیں موین آپ سے جاننا چاہیں گے کیا جانکاری کیا اپ ڈیٹ ہے اطول رائے وہ جو لوگ سبھا چناؤں کا نامانکن کے بعد ہی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور پرچار کے دوران ہی انہیں فرار ہونا پڑا تھا چناؤں ختم ہونے کے بعد انہوں نے انہیں گرفتار کیا گیا تھا گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا انہوں نے زمانت کے لیے عرضی داخل کی تھی لیکن وہ ہائی کورٹ تک سے خارج ہو چکی ہے کیونکہ جیل میں ہیں وہ اس وجہ سے وہ سنسط کی صدستہ کی شپت نہیں لے پائے تھے اور اس وجہ سے ان کی صدستہ پر آپ خدرہ منڈرہ نے لگا تھا کیونکہ جو نیمہ والی ہے اس کے حساب سے اگر آپ شپت نہیں لیتے ہیں اور لمبے سمیہ تک گہر حاضر رہتے ہیں یا سنسط کے شتر میں ساٹھ دنوں تک گہر حاضر رہتے ہیں تو آپ کی صدستہ بھی جا سکتی ہے اسی آدھار پر انہوں نے کورٹ میں اپلائی کیا کہ مجھے سنسط کی صدستہ کی شپت لینے کے لیے موقع دیا جائے تو کوٹ نے لوگ سبھا سچی والے کے پتر کے آدھار پر ان کو تین دنوں کی کشٹوڈیل پیرول منجور کی ہے تیس جنوری کو وہ جائیں گے یہاں جیل سے نکلیں گے اکتیس جنوری کو ان کو شپت دلائی جائے گی اور شپت دلانے کے بعد اگلے دن انہیں دلی سے لا کر کے واپس جیل میں ڈال دیا جائے گا یہ کنڈیشنل پیرول ہے اور یہ کشٹوڈیل پیرول ہے صرف سنسط کی صدستہ کی شپت دلانے کے لیے ان کو یہ پیرول منظور کی گئی ہے جی مہین بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو یہ تھے ہمارے سمباداتا محمد مہین جو اپ ڈیٹ دے رہے تھے یہ کیول پوری رہت ہے کسٹوڈیل زمانت ملی ہے اور پیرول پر باہر آئیں گے سانسط اور شپت لیں گے اور ایک بار پھر سے جیل جانا ہوگا ایک اور بڑی خبر کا رکھ کریں گے لکنو سے آ رہی ہے بڑی خبر پی سی افسر دھیریندر پرتاب سنگھ نیلمبیت کیے گئے ہیں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر بڑی خبر راجدھانی لکنو سے پی سی افسر دھیریندر پرتاب سنگھ نیلمبیت اس تھانانترن آدیش نام ماننے پر ہوئی کاروائی شاسن کی کاروائی لکنو سے سمباداتا انوباب شکلہ ہمارے ساتھ پون لائن سے جڑ چکے ہیں انوباب کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کو کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے اس پر کیا کوئی دلیل دی ہے یہاں پر افسر دھیریندر پرتاب سنگھ نے آخر کیوں مانا نہیں تھا دیکھیں ویبھاگی کاروائی بار بار ہو رہی تھی اور ان سے بار بار پتر چار ہو رہا تھا کہ آپ بتائیے کہ کب یوائن کریں گے لیکن اس پر بھی کوئی جواب نہیں دے رہتے اور لمبے سمیسے یہ گایت بھی تھے جیسے گئی سناترہ ہوا تھا وہاں پہنچے بھی نہیں تھے اپنی نئی جو جوائننگ تھی وہاں پر یہ وہاں پر ایبلیبل نہیں ہوئے وہاں پر انپستر چل رہے تھے انہی ساری چیزوں کو آدھار مانتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے ساچن نے کہ ان کو انشاشا نہیں تھا اسے مانا جائے اور اسے ایک نظیر بنایا جائے کیونکہ کمام بار ایسا ہوتا ہے کہ لیکاریوں کے تبادلے ہو جاتے ہیں وہ سمیسے وہاں پہنچتے نہیں ہیں جوائن کرتے نہیں ہیں آفیس کو اور اس سے سیدھا اثر کس کو پڑھتا ہے جنتا کے کامکاش پر اثر پڑھتا ہے تو یہی وجہ رہی کہ ساچن نے اس کو کافی گمبرتہ سے لیا اور آج ان کو نلمبت کر دیا جی بہت شکریہ انبھا یہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے سمواد آتا انبھا شکلہ جو اپ ڈیٹ دے رہے تھے انشاشا سن ہین تک اس معاملے میں کاروائی کوئی ہے اس تھانانترن کے آدیش نہ ماننے پر نلمبت کیا گیا ہے پی سی ایسے افسر کو شاہ سن نے کاروائی کیا ہے ان کے قبضے کو لے کر مار پیٹ ہوئی ہے اور مہلاؤں کو دبنگوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا خبر جانپور سے ہے پولس کو دیکھتے ہی دبنگ فرار ہو گئے تو تصفیریں بھی جانپور سے سامنے آئی ہیں تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہلاؤں پر دبنگوں نے مہلاؤں کے ساتھ مار پیٹ کی انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا تو عویت قبضے کو لے کر یہ مار پیٹ ہوئی ہے جہاں دبنگوں نے مہلاؤں کو پیٹا ہے پولس کو دیکھتے ہی دبنگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے برسٹھی تھانا کے آدم پور گاؤں کا ماملہ بتایا جا رہا ہے بی جے پی کے راستری ادھیاکش جے پی نڈا بطور ادھیاکش آج پہلی بار آگرہ پہنچے اس دوران نڈا نے اپنے سمبودھن میں پردرشن کاریوں کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ لوگتنتر میں سب کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے لیکن پردرشن کے نام پر آگزنی اور ہنسہ کرنا قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا سی اے اے کے سمرتن میں خوئی صبح کو مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بھی سمبودھت کیا سی ایم یوگی نے پردرشن کاریوں کو چیتاتے ہوئے کہا کہ اگر پردرشن کے دوران تھوڑا بھی ہنسہ ہوئی تو نقصان کے بھرپائی انہی لوگوں سے کی جائے گی جو ہنسہ میں شامل ہوں گے جو بھرمکستتی پرس کانگریس کے نترتبہ میں کانگریس کو سپا ہو بسپا ہو پاپنٹی دل ہو تمام انہیں چھیتریے دل ہیں جن کی دکانے بند ہو رہی ہیں جن کی لوٹ خسوڑ کی دکانے بند ہو رہی ہیں ان کے بارہ جب بھرمکستتی پیدا کرنے کا پریاد کیا جا رہا ہے تو ہمارا دائیو تو بنتا ہے کہ جنتا کو واسطرکتا کے اوگت کرا کر کے ہم لوگ راست پھنر نرمان کی اور ایک بھارت سریش بھارت کی ورطمان کائرکتران کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں اس درشتی سے آس نڈا جی کا آگمن آگرہ کس ایتھیاسک دھرتی پر ہوا ہے ان آٹھ مہینوں میں موڈی جی کے نشتوں میں جو کچھ آزادی کے سمیں غلط ہوا تھا جس کو ٹھیک کرنے کی کسی میں حق نہیں رہی کانگریس کی سرکاروں کے پاس ایم پی کی سنکیہ تو ضرور رہی لیکن اچھا شکتی نہیں تھی راجلیتی شکتی نہیں تھی لیکن جب یہ طاقت موڈی جی کو ملی تو انہوں نے پہلی وار اچھا شکتی دکھائی اور اس اچھا شکتی کے کارت جو کام ستہ سال سے لڑکے ہوئے تھے ان کو آٹھ مہینے میں پورا کر کے دیا ہے اس بات کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے موڈی ریلی کے دوران ہی ای بی پی گنگا کی ٹیم نے سی اے اے کے زمرتن میں خوئی ریلی میں آئی مہلاؤں اور پرشوں سے الگ الگ بات کی اور سی اے اے کے بارے میں پوچھا کیا جواب آئے آپ بھی سنیے اس ریلی میں آئی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے یہ سی اے کانون کیا ہوتا ہے سی اے کاس سیٹیجن 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 شپ آویرنیس ایکٹ سیٹیجن شپ آویرنیس ایکٹ آویرنیس ایکٹ آویرنیس ایکٹ میڈم آپ کو شاید جانکاری نہیں ہے سی اے کا مطلب سیٹیجن آمیرنیٹ ایکٹ یعنی ناگتہ سنشودن تو یہ کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا کیا ہے اس میں ہے کہ جو نائنٹی فائب سے بعد کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے جانے کیلئے بولا گیا ہے اور جو نائنٹی فائب سے بعد کے ان کو کچھ دیئے آپ دو ازار چودے سے پہلے والوں کو نارتہ ملے گی کسی کی نارتہ نہیں جائیں گے آپ اس ریلی میں آئے جانتے ہی کیا ہے جو کانون ہے لگاتار بھرم بنا ہوا کنکیوجن بنا ہوا جانتے ہی کیا بنا ہوا ہے جانتے ہیں اس سے آپ کو سٹیزن سپ دی جائے گی یا لی جائے گی لی جائے گی اس سے دی جائے گی گیر مسلم کو دی جائے گی جو لوگ سکشت ہیں وہ اس قانون کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے پورے جو پورا وشلیشن ہیں وہ سمجھ پا رہے ہیں کن لوگوں کو ناگتہ دی جا رہی ہے اور کون ایسے دھرن کی لوگوں کس کا فائدہ ملے گا اگرہ سے کمرہ پسندری سنگھ کے ساتھ نتنپاد جائے تو دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے لوگوں کو سی اے اے کو لے کر کیا جانکاری ہے بڑھیں گے آگے سنگ پرمک مہن بھاگوت پانچ دی وسیہ پرواز پر گورکپور پہنچے ہیں شکروار کو پانچ شکروار سے پانچ دنوں تک سنگھ کے ورشت پدادکاریوں کی پانٹ شالہ لگے گی اور راشترے سنگھ کے پرمک مہن بھاگوات سہ سرکار و دتترے ہوس بولے اور اکھیل بھارتی ویوستہ پرمک انیلگ اوک رویندر سرکولے رویندر جوشی اور پریقشت گورکپور پہنچے ہیں گروبار کو سنگھ پرمک کے سمیلن کے ادھگھاتن کرنے کے ساتھ ہی سنگھ کا پانچ دیورسیا پرانتیا سمیلن شروع ہو گیا سنگھ پرمک کا پانچ دیورسیا دورہ کئی معینوں میں بہت خاص مانا جا رہا ہے اس دوران سنگھ پرمک جہاں سوہم سیوکوں کا مارک درشن کریں گے وہیں الگ الگ پرانتوں کی پدادکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر سال بھر کے کاریوں کا لیکھا جو کھا تے کریں گے اس دوران سی اے اے اور این آر سی پر بھی چرچہ ہو گے ساتھی ان قانونوں پر جن سمرتن جھٹانے کے لیے سوہم سیوکوں کو ذمہ داری دی جائے گی شکرمار سے پانچ دنوں تک سمیلن میں سنگھ کے ورش پدادکاریوں کی پاٹشالہ لگے گی 24 جنوری کو سنگھ پرمک پوروی اتر پردیش کشیدر چار پرانتوں کی پدادکاری اور پرانت پرچارکوں کے ساتھ بیٹھا کر ان کے کاریوں کی پرکتی جانیں گے اور مارک درشن کریں گے 25 جنوری کو سنگھ پرمک کے سامنے سب ہی آر ایس ایس کارکار سنگھ پرمک سب ہی کارکارتاؤں کا مارک درشن کریں گے 26 جنوری کو سنگھ پرمک گنتنتر دیوست کی کارکرم میں شامل ہوں گے اور بھجہ روحن کے بعد سارویجنک سبھا میں شامل ہوں گے اور گورکپور مہانگر کے سوہم سیوکوں کے ساتھ بات کریں گے سرسواتی شیشو مندیر ورشت مادمی کی دیالے سباز چندبوس نگر پر ہم کھڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ اسکول ہے جہاں پر پانس دن تک موہن بھاگوت سوہم سیوکوں کو دشا نردیش دیں گے سمبودیت کریں گے اور بتائیں گے کیس طرح سے سنگھ کے جو کارے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سورچہ کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں یہاں پر پولیس کرمی بھی تینات ہے اور کافی ہائی سیکیورٹی جون اس کو آس پاس بنایا گیا ہے اور آپ کو دہینے اگر ہم اپنے دکھائیں تو یہ سورچہ میں تینات گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہاں سے پیچھے تک بیریکیٹنگ کیا گیا ہے اور یہ پوری طرح سے انتظام کیے گئے ہیں کہ کہیں بھی سورچہ میں ان کے کسی بھی طرح کی چھوک نہ ہونے پایا اور لگ بک پانچ دن تک وہ یہاں پر پرواز کرنے والے ہیں مہان بھاگوات اور یہاں پر ویبین کارکرم آیوجیت کیے جائیں گے 26 جنوری کو وہ کارکرتاؤں کو سمبودیت بھی کریں گے اور دھوجہ روحڑ بھی کریں گے سمیلن کے انتیم دن 27 جنوری کو سانگ پرموکھ پوروی اتر پردیش کے زرہ پرچارکوں کے ساتھ باتشیت کریں گے مانا جا رہا ہے کہ انوچھے تین سو ستر سی اے جیسے قانون پاس ہونے کے بعد اب سب سے بڑے ایجنڈا کے روپ میں جنل سنگ پرموکھ کا گورک پور دورہ بہت خاص مانا جا رہا ہے اور پورے دیش کی نظر ان کے اس دورے پر بنی ہوئی ہے میں بڑھیں گے آگے میرٹ میں ناغرکتہ سنشودھن قانون کو لے کر ہوئی ریلی میں کنڈری منتری اور مظفر نگر سے سانسچ سنجیب بالیان نے ویبادت بیان دیا ریلی کے دوران بالیان نے رکشہ منتری راج ناد سنگ سے کہا کہ جی این یو اور جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں پسچیمی اتر پردیش کا دس پرتیشت آرکشن دلوا دیں تو یہاں کے لوگ سب کا علاج کر دیں گے بالیان نے کہا کہ میں راج ناد سنگ جیسے نویدن کروں گا کہ جو جی این یو جامیہ میں دیش کے ویرود میں نعرے لگتے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے پسچیمی اتر پردیش میں دس پرتیشت آرکشن کروا دو سب کا علاج کر دیں گے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کو بنائے دینے کے لیے ایسے مجھوموں کو دن کا یہ جی این یو اور جامیہ اس میں تو یہ لوگ ہیں جو دیش کے ویرود میں نعرہ رہتے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے پسچیم تپردیش کا دس پرتیشت آرکشن کرو تو سب کا علاج کر دیں گے بھیم آرمی چیف چندر شکر آزاد نے کی اندر سرکار پر بڑا حملہ بولا ڈلی کے شاہین باغ میں ناغرکتہ سنشودھن ادینیم کے خلاف ہو رہے پردرشن میں شامل ہونے کے لیے پہنچے بھیم آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اتحاس میں جلیاں والا باغ سنا تھا اب شاہین باغ سنا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے دس دنوں میں دیش بھر میں کم سے کم پانچ ہزار اور شاہین باغ ہوں گے بھر میں کم سے کم ہزار شاہین باغ ہو چکے ہیں دیش میں ہزار شاہین باغ اور میں میڈیا کے ساتھ ہی بھی آئے آپ ہمیشہ اپنی ہیڈنگ لکھ دیں اس بار میں چاہتا ہوں کہ میری ہیڈنگ لکھ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی آپ دنیا کو پروڑا ہوئے اس بھوکی میری سرکار کو جگھانے کے لیے کم سے کم ایک لاکھ سائن باغ سفہ سانسد آزم خان کی جوہر یونیورسٹی پر پرشاسن گرووار کو بھی بڑی کاروائی کی ہے اپس زلہ دکاری صدر کی اگوائی میں یونیورسٹی پہنچی راجسپر ٹیم نے پیمائش کرا کر چھبیس کسانوں کو زمین پر قبضہ دلا دیا ان زمینوں پر قبضہ کرنے کے آروپ میں کسانوں نے آزم خان پر بھی مقدمے کرائے تھے اور پرشاسن نے آزم خان کو بھوم آفیا گھوشت کر دیا تھا پرشاسن بودوار کو بھی یونیورسٹی میں ایک سو چار بیگا زمین کو قبضے میں لے لیا تھا یہ زمین دس دلیتوں سے ڈی ایم کی پرمیشن کے لیے بنا خریدی گئی تھی اس کے علاوہ ایک کروڑ 37 لاکھ لیبر سیس جمع نہ کرنے پر بھی یونیورسٹی کی دو امارتیں بھی کر لی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ گنگا پرائیم میں ابھی بس اتنا ہی ای بی پی گنگا پر خبریں لگاتار جا رہی ہیں آگے دیکھئے اتراخن پرائیم میرے سایوگی راجیف ڈھونڈیال کے ساتھ دیجئے اجازت نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی